مرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے میرے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوانوں کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جوان رحم دل ہوتے ہیں مجھ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے سب سے زیادہ جوان ہی تھے بڑھوں نے تو مجھے ٹھکرا دیا تھا اللہ اکبر تادار کائناس فل اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے جوان کی اہمیت بتائی جوان کو رحم دل بتایا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جوان کے دل میں اللہ نے رحم رکھا ہے اس میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر ایبلیٹی ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے ابتدائی دور سے نکال کر پروردگار نے اسے قوت اتا فرمائی کمزوری کے مرحلے سے نکال کر اسے قوت و توانائی اتا فرمائی میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر تاریخ اور آقا کو الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک اگر پرچم اسلام کو کسی نے لہ لہایا اور بلند فرمایا تو اس میں نوجوانوں کا کردار بہت زیادہ نمائیات طور پر نظر آئے گا اسی طریقے سے آپ دیکھیں علمی خدمات اگر دیکھیں تو اس میں بھی نوجوانوں کا کردار نظر آئے گا اخلاقی کردار اخلاق کا معاملہ دیکھیں تو اس میں بھی نوجوان آپ کو نظر آئیں گے سوشیل ایکٹیوٹیز کا معاملہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو نوجوان نظر آئیں گے لیکن میرے پیارے آقا اسفل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا کے مٹھی بھر لوگوں نے یہ عزم کر لیا ہے اب کسی بھی قوم کا جوان اس سوچ تک پہنچ نہ سکے جو تعمیر ملت سے متعلق ہو اس لئے انہیں کھلوں نے دے دو انہیں گیم دے دو انہیں پپ جی دے دو انہیں یوٹیوب پر گندی پکچریں دیکھنے دے دو تاکہ یہ اس کے اندر تباہ و برباد ہو جائیں لیکن اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے ہمیں تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں اسلاف کی زندگی کے مطالعے کی ضرورت ہے اللہ اکبر رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیت صحابی حضرت معاف بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جلیل القد صحابی حلال و حرام کے ماہر صحابی اللہ اکبر ان کے مقام کو دیکھو آپ کا ویسال کب ہوا جانتے ہیں آپ ان فوانے شباب کے اندر تین تیس سال کی عمر کے اندر آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ سے ڈرتے رہنا تقوی اختیار کرنا تقوی تمہیں مجھ سے قریب کر دے گا یہ ایک ارشاد ایک جوان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کا ہر مسلم نوجوان اگر یہ چاہتا ہے کہ اسے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب قیامت کے اندر نصیب ہو جائے تو اس نوجوان کو اللہ سے ڈرتے بھی اپنی زندگی گزارنی پڑے گی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی پڑے گی گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑنا پڑے گا اور اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی آئیے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دمشق کی جامہ مسجد کے اندر جب میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ مختلف علم کے حلقے لگے ہوئے اللہ اللہ کیا منظر تھا کیا دور تھا کہ مسجدوں کے اندر علم کے حلقے لگتے تھے نوجوانوں کا جب میں غفیر حصول علم کے اندر لگا رہتا تھا یہ ہمارا سنیرہ ماضی تھا حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حلقے لگے ہوئے تھے اور دور ایک خوبصورت نوجوان جس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب کسی مسئلے میں کوئی الجھن ہوتی تو لوگ ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس جا کر تشفی حاصل کر کے آتے مجھے حیرت ہوئی اور میں اس نوجوان کی قسمت پر رشک کرنے لگا کہ اللہ اکبر یہ کتنا عظیم نوجوان ہے کہ ہر کوئی مسئلے میں علشتا ہے تو اس کی طرف رجوع کرتا ہے حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کے پاس لوگ دوڑ دوڑ کر کے جاتے ہیں اور تشفی حاصل کر کے آتے ہیں یہ کون ہیں بتانے والے نے بتایا یہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اللہ اکبر حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے جب حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ نے سنا دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے دل میں جو ان کی محبت کا چراغ روشن ہوا ہے میں کل صبح جلدی آ جاؤں گا مسجد میں اور جلدی آ کر ان سے ملاقات کر کے اپنے دل میں ان کی جو محبت ہے اس کا اظہار کروں گا اللہ اکبر صبح کا انتظار کرنے لگے صبح جب ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل پہلے ہی سے مسجد میں تشریف فرماتے حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت معاذ بن جبل کو پہلے پایا اور نماز میں مصروف پایا جب حضرت معاذ بن جبل نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کیا کہا تو انہوں نے ارض کیا مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہو گئی ہے پھر انہوں نے پوچھا کیا کہا تم نے تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہو گئی ہے تین مرتبہ کے اس تذکرے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو چادر تھی وہ چادر حضرت ابو عدیس خولانی کی طرف انہوں نے ڈالی اور اس کے بعد ان کو اپنی طرف گھسیٹا اور کھینچا اور کھینچنے کے بعد فرمایا آقا کریم صلی اللہ وعی وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے دو محبت کرنے والے کل بروز قیامت ممبر پر بٹھائے جائیں گے اور رسول آزم صلی اللہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اندازہ لگائیے یہ تھے حضرت معاد بن جبل لیکن جب سیدنا فاروق آزم چونکہ حضرت معاد بن جبل رضی اللہ وآلہ وسلم کا ویسال غالباً سترہ ہجری یا اٹھارہ ہجری کے اندر ہوا حضرت فاروق آزم رضی اللہ والمولا تبارک وآلہ وسلم جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور اس کے بعد آپ اپنے دور خلافت کو جاری رکھے اور خدمت قوم و باللت آپ کرتے رہے خدمت دین و اسلام کرتے رہے خدمت انسان کرتے رہے اور جب ایک وقت آیا کہ آپ کی سہد خراب ہونے لگی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ کی زندگی کے ایام اب مختصر رہ چکے ہیں تو حضرت فاروق آزم رضی اللہ المول تبارک و تعالی انہوں سے پوچھنے والے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا دیا اب چند لمحوں تک ہے آپ کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر جائیں تو قربان جائیے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر معاذ بن جبل زندہ ہوتے تو میں معاذ بن جبل کو خلافت ان کو خلیفہ نامزد کر دیتا جانتے ہو کسی مانے اب معاذ بن جبل جیسا جناہی نہیں ہے اللہ اکبر یہ تے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المول تبارک و ان کی جوانی کا اندازہ لگائیں ویسال کی عمر تینتیس سال کی تھی لیکن جلیل قدر صحابی فاروق آزم رضی اللہ تعالی حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے اپنے یہ پاکیزہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں ہمارا ماضی بڑا سنہ رہا تھا تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں حضرت اسامہ ابن زید کی زندگی دیکھیں حضرت زید بن حارثہ کی زندگی دیکھیں حضرت مصب ابن عمر کی زندگی دیکھیں یہ سب کیا تھے یہ نوجوان تھے جن کی جوانی بیداغ تھی اور جن کی جوانی کے اندر خدمات دین و سنیت کے ساتھ خدمت دین کے ساتھ خدمت قوم ملت کے وہ سنہر نقوش کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جنہیں پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کی قایا کیسے پلٹ دی تھی افسوس صدہ ہزار افسوس مغرب جس برائی کی طرف نوجوان کو لے جا رہا ہے آج کا نوجوان اسی طرف جا رہا ہے آج کے نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں بد کرداری مشت زنی زنا آوارگی عیاشی فہش اور ساری چیزوں کے اندر ہماری قوم ڈوبتی چلی جا رہی ہے مسلمانوں ہوش میں آؤ اپنے آپ کو گناہوں سے روکو اپنی نفسانی شہواب کو روکو ادھر تم روکو گے اللہ کے نزدیک فرشتوں کے مانین تم ہو جاؤ گے